بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینس ویلکم تو سنٹر آف از ڈیم چینل امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم وستی ایشیا کے ایک نہایت خوبصورت ملک تاجکستان کے متعلق بات کریں گے تاجکستان کا شمار بھی ان ممالک میں ہوتا ہے جو کہ پاکستانی اور انڈینز کو نہایت ہی آسانی سے ای ویزا جاری کر دیتے ہیں ای ویزا سے مراد یہ کہ آپ کو ویزا اپلائی کرنے کے لیے امبیسی جانے کی ضرورت نہیں پڑتی کوئی ڈاکومنٹیشن آپ نے نہیں کرنی ہوتی بلکہ آپ گھر بیٹھے ہی آن لائن ویزا اپلائی کر دیتے ہیں اور آپ کو چند دنوں میں ای میل کے ذریعے ویزا مل جاتا ہے فرینس اس ویزے پہ آپ تاجکستان میں 45 دیز یعنی 45 دن تک قانونی طریقے سے قیام کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو تاجکستان کا ای ویزا اپلائی کرنے کا طریقہ کار سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اند تک دیکھئے اور اگر آپ کو یہ انفرمیشن پسند آئے تو حسب معمول اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے ساتھ ہی جو دوست ہمارے چینل پہ فرس ٹائم آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ مزید اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے برائے مربانی ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تاجکستان کا ای ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ کو تاجکستان ایمیگریشن کی افیشل ویب سائٹ اوپن کرنی پڑے گی اور اس کا یہ لنک ہے جو اس ویڈیو کی نیچے آپ کو ڈسکرپشن سے بھی مل جائے گا یہاں پہ لکھا ہوا ہے ریپبلک آف تاجکستان ای ویزا اس کے علاوہ اگر آپ کو یہاں پہ مزید کچھ جاننا ہو تو یہاں پہ ایفی کیوز اور گیٹ انفارمڈ کا یہ اپشن موجود ہے ان میں مزید تفصیلات موجود ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو اس ویزا سے متعلق تو آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جب آپ ویزا اپلیکیشن سٹارٹ کرنا چاہیں تو اس کے لیے یہاں پہ سٹارٹ کا بٹن موجود ہے اس پہ کلک کریں گے یا یہاں پہ سٹارٹ ای نیو اپلیکیشن پہ کلک کریں گے تو آپ بغیر یہاں پہ کسی طرح کا اکونٹ کریٹ کیے ہوئے آپ یہاں پہ ویزا اپلیکیشن سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پہ مینج یور اپلیکیشن کا یہ بٹن بھی موجود ہے اگر آپ یہاں پہ ویزا اپلائی کر لیتے ہیں تو کسی بھی وقت آپ اپنی اپلیکیشن کا سٹیٹس وغیرہ چیک کرنے کے لیے آپ مینج یور اپلیکیشن میں جا کے آپ اپنی ویزا اپلیکیشن کا جو سٹیٹس ہے وہ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ جو پہلا سٹیپ ہے آپ نے سٹارٹ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا جو فارم ہے وہاں پہ اپنی تفصیلات دینی ہے آپ کو یہاں پہ اکونٹ کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آپ سبمیٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ فیس پے کریں گے فیس پے کرنے کے بعد آپ کا پراسس مکمل ہو جاتا ہے پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے چند دنوں کے اندر ویزا آپ کو بزریہ ای میل مل جاتا ہے تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویزا اپلیکیشن یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں سٹارٹ بٹن پہ اب آپ کے سامنے یہاں پہ ایک فارم آ چکا ہے اپلائی آن لائن اور آپ نے بس یہی فارم فیل اپ کرنا ہے اس طرح آپ کو یہ فارم فیل اپ کرنے کے بعد صرف اپنی فیس پے کرنی ہوتی ہے اور اس طرح آپ کا ویزا اپلیکیشن کا پراسس مکمل ہو جاتا ہے تو آئیے فرنڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اپلیکیشن فارم کیسے فیل اپ کرنا ہے یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو کنٹری آف سٹیزن شپ اپنی نیشنلٹی سیلٹ کرنی ہے پاکستانی انڈینز جو بھی آپ کی نیشنلٹی ہے یہاں پہ سیلٹ کریں گے اپلیکیشن ٹائپ سنگل اپلائی کر رہے ہیں تو آپ انڈیویول یہاں پہ سیلٹ کر لیں گے یہاں پہ یہ پوچھ رہا ہے جی بی اے او پرمٹ یعنی یہ ایک ریجن ہے جی بی اے او یہ ایک مشرقی ریجن ہے تاجکستان کا خود مختار ریجن ہے اگر آپ وہاں دی جانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے یہ سیلٹ کریں گے تو یہاں پہ جو فیس ہے وہ زیادہ ہو جائے گی یہ سیونٹی یوئس ڈالر فیس ہو جائے گی اگر آپ یہاں پہ نو کرتے ہیں کہ آپ اس ریجن کی جو سیر اسیات ہے وہ نہیں کرنا چاہتے صرف آپ تاجکستان ہی جانا چاہتے ہیں تو پھر نو سیلٹ کیجئے اور اس طرح جو ویزا فیس ہوگی یہ پچاس یوئس ڈالرز ہو جائے گی یہاں پہ جو تاجکستان کی اپنی کرنسی ہے وہ سومانی ہے اور یہ پاکستان کے تقریباً پونے تیرہ روپے کے برابر ہے برحال فیس یوئس ڈالرز میں یہاں پہ لی جاتی ہے آپ کے کریڈٹ کارڈ سے لوکل کرنسی میں کارٹ لی جائے گی تو اس کے علاوہ جناب یہاں پہ پرپلز آف وزٹ ٹائپ ہے کہ آپ کیوں وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ مختلف مقاصد ہیں ٹوریزم ہے بزنس ہے اپنی حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں برحال ہم یہاں پہ کیونکہ سیروسیات کے لیے کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ ٹوریزم سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ٹوریزم کی دو اقسام آگے انہوں نے پوچھی ہوئی ہیں کہ اگر آپ چھوٹیاں گزارنا چاہتے ہیں سنگل انٹری ملٹیپل انٹری آٹومیٹیکلی یہاں پہ سنگل انٹری آ چکا ہے اور آپ کو جو ویزا ایشو کیا جائے گا یہ فورٹی فائیو ڈیز کا یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ فورٹی فائیو ڈیز کا ویزا ایشو کیا جائے گا تو اس کے بعد فرینڈز آپ نے یہاں پہ اپنا نیم انٹر کرنا ہے فرس نیم لاسٹ نیم تو اس کے بعد جناب یہاں پہ جنڈر ہے اور میریٹل سٹیٹس ہے کہ سنگل ہیں میریٹ ہیں شادی شدہ ہیں تو آپ یہاں سے سیلیکٹ کریں گے آپ کی ڈیٹ اپ برت ہے سٹی اپ برت اور سٹی کے علاوہ ڈسٹک آف برت یہاں پہ اپنا جو ظلہ ہے آپ کا وہ یہاں پہ آپ انٹر کریں گے اس کے بعد یہاں پہ کنٹری آف برت ہے وہ آپ یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد آپ کا یہاں پہ کانٹیکٹ نمبر ہے اس کے بعد آپ کا یہاں پہ رائیشی اڈریس ہے جہاں آپ رہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ انٹر کر دیں گے اور آپ کا جو ایمیل ایڈریس ہے یہ آپ نے یہاں پہ دینا ہے دو بار آپ نے یہاں پہ دینا ہے اور یہ ایمیل ایڈریس بالکل درست ہونا چاہیے کیونکہ اسی پہ آپ کو ایمیل کی جائے گی آپ جہاں پہ جب اپلیکیشن پراسس مکمل کریں گے تو آپ کی اس کی کنفرمیشن ایمیل آپ کے اس ایمیل آئی ڈی پہ جائے گی اور اس کے بعد ویزا جب آپ کا اپروو ہوگا تو اس کی ایمیل بھی آپ کو اسی ایمیل آئی ڈی پہ آئے گی تو اس کے بعد جناب آپ کا پاسپورٹ کا ڈیٹا ہے کہ ٹریول ڈاکومنٹس آپ کے پاس کون سا ہے جو بھی پاسپورٹ ٹائپ ہے آپ کے پاس اگر نارمل پاسپورٹ ہے تو آپ یہاں پہ صرف پاسپورٹ کو سیلیکٹ کیجئے اگر آپ کے پاس کوئی افیشیل یا ڈپلومیٹ ہے یا کسی اور طرح کا پاسپورٹ ہے تو وہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں باقی پاسپورٹ کا نمبر ہے پاسپورٹ کس کنٹری سے ایشیل acha وہ آپ یہاں پر سیلیکٹ کریں گے پاسپورٹ کی ایشیل话 دیٹ اور پاسپورٹ کی جو ایکسپورٹ دیٹا ہے وہ آپ یہاں پر سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد یہاں پہ ہے کہ آپ نے کب جانا ہے آپ کو ڈیٹ آف ہرائیول کب ہے جو آپ کا پلین ہے کہ آپ کب وہاں پر پہنچنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں پر دیٹ سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ آپ کو ایک ایڈریس انٹر کرنا پڑے گا کہ تاجکستان میں آپ نے کہاں جا کے رہنا ہے اگر آپ کا دوبہ آپ پہ دوست ہے تو اس کا ایڈریس آپ یہاں پہ انٹر کر سکتے ہیں نہیں تو آپ جو فری کی ہوتل ریزرویشن ہے آپ وہ کروا کے اس ہوتل کا ایڈریس بھی یہاں پہ انٹر کر سکتے ہیں یہ تمام طرح چیزیں کرنے کے بعد آپ یہاں پہ آئی ایم ناٹ اور روبوٹ پہ سکر چیک کریں گے اور اس کے بعد آپ کریں گے نیکس سٹیپ اب یہاں اس پیج پہ آپ کو اپنا پاسپورٹ ہے اس کا جو بائیو ڈیٹر کا پیج ہوتا ہے پہلا پیج اس کو سکین کر کے آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے اس کے لئے آپ یہاں چوز ڈاکومنٹ پہ کلک کر کے اپنے کمپیوٹر میں اپنے سسٹم میں موجود جو آپ کا پاسپورٹ ہے اس کی کاپی آپ یہاں پہ اپلوڈ کریں گے پاسپورٹ کی کاپی اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ نیکس سٹیپ پہ کلک کرنا ہے اور اس طرح جو بھی انفرمیشن آپ نے یہاں پہ انٹر کی ہے وہ یہاں پہ آ جائے گی تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کرنا ہے نیکس سٹیپ اب فرینڈز آپ کا ویزا اپلیکیشن آخری مرائل میں ہے آپ چاہے تو ابھی یہاں پہ پیمٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس کارڈ ہے ماستر کارڈ ہے ویزا کارڈ ہے جو بھی ہے اس کے ذریعے آپ یہاں پہ انٹر کر سکتے ہیں اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ویزا کارڈ یا ماستر کارڈ آپ کا اپنا ہو آپ اپنے کسی دوست یا ریلیٹیو کے کارڈ سے بھی پیمٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ابھی پیمٹ کرنا چاہیں تو آپ یہاں پہ سلیٹ کر کے پیمٹ کر سکتے ہیں سبمٹ پہ کلک کریں گے تو آپ پیمٹ کی طرف چلے جائیں گے اگر آپ بعد میں پیمٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پیل لیٹر کر دیں گے لیکن فرینڈز یاد رہے کہ اگر آپ پیل لیٹر کرتے ہیں تو آپ کی ویزا اپلیکیشن جو ہے وہ پینڈنگ رہ جائے گی اس پہ عمل درامت نہیں کیا جائے گا وہ پینڈنگ رہے گی جب تک آپ فیز پین نہیں کریں گے تو آپ کی جو ویزا اپلیکیشن ہے اس کو مزید پرائیشن نہیں کیا جائے گا تو اگر آپ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کوئی بھی کارڈ سلیٹ کر کے آپ سبمٹ پہ کلک کیجئے تاکہ آپ یہاں پہ ابھی آن لائن پیمٹ کر سکیں اب فرینڈز اس پیج پہ آپ یہاں پہ اپنی آن لائن پیمٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ کوئی اور لینگویج آ رہی ہے آپ گوگل ٹرانسلیٹر کی مدد سے اس کو ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جو تاجکستان کی لینگویج ہے وہ غالباً پرشیان تاجکستان کی کوئی لوکل لینگویج ہے اور اس کے علاوہ وہاں پہ رشیان چلتی ہے تو یہاں پہ وہ اسی حساب سے لینگویج دکھا رہا ہے تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے کارڈ پہ جو آپ کا نیم ہے وہ انٹر کرنا ہے اور آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کو کارڈ کا یہ نمبر ہے ماسٹر کارڈ کا وہ انٹر کرنا پڑے گا باقی یہاں پہ اس کی ایک سپائری ڈیٹ اور جو کوڈ ہے سیکیورٹی کوڈ وہ آپ یہاں پہ انٹر کریں گے اس کے بعد آپ کو سبمٹ کرنا پڑے گا تو آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ کارڈ لی جائے گی آپ کے کارڈ سے اور اس کے بعد آپ کا ویزا اپلیکیشن پراسس مکمل ہو جائے گا فرنس دو چار دنوں کے اندر آپ کو ای میل آ جائے گی کہ آپ کا ویزا اپروف ہو چکا ہے آپ کو ای ویزا مل جائے گا اس کا آپ پرنٹ لے کے آپ ٹریول کر سکتے ہیں اور یہ یاد رہے کہ یہ جو ای ویزا ہے یہ صرف سیروسیاد کے لیے ہوتا ہے اس پہ آپ کام نہیں کر سکتے اور ویسے بھی جو تاجکستان ہے وہ ملک نہیں ہے کہ آپ وہاں جا کے آسانی سے جاب ڈھونڈ سکتے ہیں گزارے لائک ملک ہے غریب ملک ہے آپ وہاں پہ جاب نہیں ڈھونڈ سکتے برحال سیروسیاد کے لیے اچھا ہے لوگ سیروسیاد کے لیے بہت زیادہ جاتے ہیں تو اگر آپ گمنے پھرنے کے لیے سیروسیاد کے لیے جانا چاہتے ہیں تو یہ ویزا آپ کے لیے کارامت ہے فرنس آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اللہ حافظ